بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم سوری یاسین کا تفصیل سوال کریں گے تفصیل سوال میں آپ کا سوری یاسین پر ایک مفصل مضمون تحریر کریں سوری یاسین میں اس کا تفصیل مفصل مضمون میں اس کا تعرف آئے گا کہ سوری یاسین مکی صورت ہے اس میں تراسی آیات ہیں اس کا غاز حرف مقتعات میں سیاسین سے ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کا نام سوری یاسین ہے سوری یاسین بہت فضیلت والی صورت ہے اسے قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مردوں کے پاس پڑھنے کی ترگیب دی ہے سوری آسین ایک روایت کے مطابق سوری آسین جو شخص سوری آسین اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے اس کے سابقہ ہونا معاف کر دیے جاتے ہیں اور ایک روایت کے مطابق ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے قرآن مجید کا دل سوری آسین ہے جس نے سوری آسین کو پڑھا اللہ تعالیٰ اسے دس مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا عجر عطا فرمائے گا اس کے بعد اس کے مضامین آ جائیں گے اس میں سوری آسین میں ایمان کا بیان ہے اس لیے اسے مرنے والوں کے پاس پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ ان کے سامنے ایمان کا بیان تازہ ہو اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو سکے سوری آسین کے شروع کے حصے میں رسالت کا بیان ہے اس حلسلے میں ایک ایسی قوم کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس کو حق کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا حق جنہوں نے حق کی دعوت کو قبول کیا ان کا انجام تو اچھا ہوا لیکن جنہوں نے انکار کیا وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی پکڑ میں آگے اور اس کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے اس کی نعمتوں کا بیان ہے اس کی قدرتوں کا بیان ہے سورت چاند ستاروں اور کائنات کے اس شاندار نظام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر قرار دیا گیا ہے سویاسین کے آخری حصے میں قیامت کے حالات نافرمانوں اور فرممرداروں کے انجام اور قیامت کے واقعہ ہونے پر دلائل بیان کیے گئے ہیں اس کے بعد اس کے علمی اور امنی نقاط آپ کو اسے پانچ کر لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لئے ناظر فرمایا تاکہ جو لوگ گفلت میں ہیں ان کو خبردار کرسکے قرآن مجید سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو نصیحت پر عمل کرتے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے سورج کا مقرر راستے پر چلنا اور چاند کا منزل اعتاہ کرنا بھی شامل ہے انہی کے ذریعے ہم تاریخ اور دنوں کا اندازہ بھی لگاتے ہیں آخرت میں کامیاب ہونے والے جنت کی گھنی چھاؤں میں تحتوں پر آرام کریں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہا جائے گا قرآن مجید شاعری نہیں ہے بلکہ ایک بار سے نصیحت ہے تاکہ لوگ جو ہیں اس کے ذریعے خبردار ہو سکے مویشی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جن پر ہم سواری کرتے ہیں ان کا دودھ پیتے ہیں ان کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی کام مشکل نہیں ہے وہ جیسے ہی کسی کام کا حکم فرماتا ہے وہ فوراں ہو جاتا ہے